بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلگت بلتستان میں آج پانچ بجے تک پولنگ کی گئی بہت ہی تاریخی الیکشن ہے بہت ہی زبردست الیکشن ہے انڈیا کے لیے مودی کے لیے انڈیا کی فوج کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے اور پاکستان نے اس کو بقاعدہ طور پر صوبہ بنانے کا آرڈر جاری کر دیا ہے اور یہ عمران خان نے کچھ دن پہلے ہی وہاں جا کر اعلان کیا تھا خیر الیکشن کے اندر کون جیتا ہے کون نہیں ابھی کچھ دیر بعد اوفیشل لتائج آ جائیں گے اور ہم آپ لوگ کو ضرور بتائیں گے اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف وہاں پر حکومت بنا سکتی ہے گیارہ بارہ سیٹو پر یعنی گیارہ بارہ حلقوں میں پی ٹی ای وہاں پر لیڈ کر رہی ہے کچھ چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی الیکشن میں جو کہ بہت زبردستی ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں کہ جناب گلگر بلتستان کے عوام جو پڑے لکے رہی ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے یا ان کے پاس شعور نہیں ہے یا ان کا ووٹ سے کیا لینا دینا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ سے کیا ہو سکتا ہے ووٹ کیا ہے ووٹ سے تو کچھ نہیں ہے ووٹ تو صرف ایک پرچی ہے ایک نام ہے تو ان لوگوں کے لئے کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ برف ہے شدید برف ہے اور اس میں لوگ ووٹ دینے آئے ہیں ان کی عمریں اٹھارہ سال بیچ سال پچیس سال ان کی عمریں ہیں ایک دو اس کے اندر ایجٹ لوگ بھی کھڑے ہیں اور یہ فل برف ہے اس وقت زلہ عذر یا عذر اس علاقے کا نام ہے تو یہاں پر یہ لوگ صرف ووٹ دینے کے لیے صبح سات بجے سخت سردی میں یہاں پر کھڑے ہیں اور نہ جانے کتنے گھنٹے کھڑے رہیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں پر ووٹ کاسٹ کریں گے خیر یہ لوگ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں کوئی کرسی نہیں ہے کوئی بیٹنے کی جگہ نہیں ہے کوئی چائے کافی کا انتظام نہیں کیا گیا صرف اور صرف یہ ووٹ ڈالنے آئے ہیں پاکستان کے لیے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے چاہے انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا چاہے مریم نواز کو ووٹ دیا یا پھر انہوں نے براول کو ووٹ دیا جس مرضی سیاسی جماعت مولانا فضل رحمان کو دیا جماعت اسلامی کو دیا جس کو بھی دیا لیکن یہ ووٹ ڈالنے آئے ان کو ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہے دوسری ایک چیز آپ نوٹ کریں اس ویڈیو میں کہ انہوں نے بقاعدہ ایسو پیس کا خیال رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کے درمیان میں بالکل فاصلہ موجود ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ جو لاہور کراچی پشاوہ اسماعباد کویٹا میں بیٹھ کر جو اپنے آپ کو پڑے دیکھے سمجھتے ہیں ان سے زیادہ باشعور لوگ یہ لوگ ہیں ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جس پر بزرگ شخص ہے اور یہ ووٹ دینے آئے ہیں خیر عمران خان کو ووٹ دینے آئے ہیں مجھے زیادہ تر ویڈیوز عمران خان کی میری پی ٹی آئی کی میری کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے سیلز ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیف ہے اور نون لیگ کے سوشل میڈیا کے سیلز جو ہے بلکل ڈی ایکٹیف ہے فضول ہے گھٹیا ہے کوئی کام کے نہیں ہے نکم میں ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سیلز تو کسی کام کا نہیں ہے ہاں لیکن ان کے میڈیا کے جو سیلز ہے میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے وہ بہت ایکٹیف رہتے ہیں تو یہ بابا جی آئے انہوں نے بھی بیان دیا کہ میں عمران خان کو ووٹ دوں گا کیونکہ وہ اچھا بندہ ہے اسی طرح یہ ایک خاتون کو میں نے دکھا یہاں پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ خاتون ان کا کہنا ہے کہ جناب میں اپنے ساتھ پوری ٹیم کو لے کریں جس میں جوان لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں بڑی عورتیں ہیں ان سب کو لے کریں صرف ووٹ کاش کرنے کے لیے اور میرا ووٹ بلاول اور مذیب نواز کے خلاف ہوگا میں عمران خان کے لیے نکڑے ہوں اور یہ بزرگ آپ ایک سوقت دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ بھی ووٹ دینے آئے ہیں یہ شخص ہے پاریش شخصیت ہے یہ بھی ووٹ دینے آئے ہیں غرض یہ ہے کہ ووٹ کی اہمیت کا ان لوگوں کو پتا ہے کوئی بھی جیتا ہے یہاں سے ابھی تو فی الحال جو نتائج میڈیا دکھا رہا ہے جو کہ غیر سرکاری یعنی کہ نون آفیشل جو ہے ان آفیشل جس کو کہا جاتا ہے نون لیگ جیتا ہے اس سے ہمیں کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بھی جیتے پاکستان کے لیے کام کرے تو آپ صرف یہ اندازہ لگا لے کہ ووٹ کی کتنی کوئی اہمیت ہے ایک پرچی ایک انگوٹہ لگانا وہاں پر اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم سوئے ہوئے تھے کیا کرنا ہے ووٹ ڈال کے ہمارا کیا فائدہ سانو کی ملیا پاکستان نے ہمیں کیا دیا تو کیا یہ لوگ بے وکوف ہے یہ پاگل ہے جو پہلے صوبہ بنانے کے لیے رو رہے تھے اور اب یہ لوگ ووٹ ڈال رہے تاکہ ہماری تقدیر بدل سکے ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو سپیریر نہیں سمجھنا چاہیے ہم سے بہت زیادہ باشعور لوگ موجود ہیں بے شک پڑے دیکھیں ہم سے کم ہو سہولیت ان کے پاس کم ہو لیکن ہم سے باشعور لوگ پاکستان کے دہاتوں میں پاکستان کے شمالی علاقاجات میں بیٹے ہوئے ہیں الیکشن کے جو بھی ریزرٹس آتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی کہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹ ڈالیے ضرور ڈالیے پاکستان کی خاطر ڈالے کسی بھی سیاسی جماعت کو اور خود بھی یہ نہیں کہ آپ خود چلے گے گھر والوں کی طرف سے آپ کی نمائندگی ہوگی یہ نہیں پورے گھر والوں کو بتائیں دوستوں کو بتائیں اور ہمارے آج کل کے سٹوڈٹس جو ہے وہ تو بالکل اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ان کو سیاست کا عطا پتہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ میس قوم کر رہے ہوتے ہیں نام نحاد میس قوم کر ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ووٹ کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگوں نے ان بزرگوں سے لگا لیا ہوگا باقی الیکشن کے نتائج جو بھی آتے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے جانے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان پائندہ بات